شروع کے ورشوں میں جب آپ سادھنا میں اترتے ہو آپ کو تھوڑے سمائے کے لیے باہر کی گتی کو تھوڑا نینترن کرنا پڑتا ہے کیونکہ باہر اور بھیتر جڑے ہیں تو اگر باہر تھوڑا سلو ڈاؤن ہے تو وہ آپ کے بھیتر کی سٹلنس کے لیے آپ کو پریلت کرے گا اور آپ کو مدد کرے گا ایپسلیوٹلی تو ایک اینگل اس میں یہ ہے دوسرا جب میں نے بولا کہ ہم اکثر پہاڑوں کی طرف جاتے ہیں یا ہم کسی ایسے سلو ڈاؤن موڈ میں جاتے ہیں جب ہم سادھنا میں اترتے ہیں ستی کی طرف بڑھتے ہیں ایک سلو ڈاؤن موڈ میں جاتے ہیں ہم شہر چینج کرتے ہیں سلو ڈاؤن کے لیے جو میں نے پہلا سوتر بولا کہ اس گتی کو نہیں روکنا تھا بھیتر کی گتی کو روکنا تھا اس کا فوکس یہاں پہ یہ ہے میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ کسی سلو ڈاؤن موڈ میں جاتے ہیں کسی پہاڑ پہ یا کسی بھی ایسی جگہاں پہ جہاں ان کو لگتا ہے لائف کا ریدم سلو ہوگا اور وہ ان کی یاطرہ کو نرچر کرے گا ایپسلوٹلی وہ وہ تھوٹ ٹھیک تھا مگر جو فوکس ہونا چاہیے ہم مس کر دیتے ہیں ہم پہاڑ پہ جا کے صرف اور پہاڑ یہاں صرف ایک ایک ایگزیمپل کی طرح میں یوز کر رہا ہوں it could be anything وہاں جا کے ہم یہ فوکس بھول جاتے ہیں کی کس گتی پہ کام کرنا تھا do you follow وہاں جا کے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں صرف باہر کی گتی کو سلو ڈاؤن کرنا ہے اگر اس سلو ڈاؤن میں جا کے آپ کا ستت یہ دھیان رہے if you constantly remember this that the real magic is in controlling the inner movement and then you utilize the external slow down to work on that then it is beautiful مگر اکثر یہ سوتر ہمیں اس کر دیتے ہیں ہم صرف باہر کے سلو ڈاؤن میں الچ جاتے ہیں do you follow that is the relevance of that سوتر کی باہر کا سلو ڈاؤن کرتے سمیں تمہیں بالکل خیال رہے کی actual پرشنہ باہر کے سلو ڈاؤن کا نہیں ہے بھیتر کے movement کے سلو ڈاؤن کا ہے اور مجھے باہر کے سلو ڈاؤن کو اپیوگ کرنا ہے اس بھیتر کے سلو ڈاؤن کے لئے so that's the سوتر yeah